السلام علیکم میں آپ 7 سبجیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی سی جی پی کے حساب سے آپ کو کریڈٹارز ملتے ہیں فار ایکزمپل اگر آپ کی 3 پلاس 3 سے اوپر سی جی پی ہے تو آپ 21 آپ کو کریڈٹارز ملیں گے اور اگر آپ کی 3 سے کم ہے تو آپ 18 کریڈٹارز سیلیکٹ کر سکیں گے اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کون سا سبجیکٹ آپ کا کتنے کریڈٹارز کا ہے اپنا جو بھی آپ کا سٹڈی پروگرام ہے اس کی سٹڈی سکیم میں جانا ہے اور جیسے یہ دیکھیں بی ایس کمپیوٹر سائنس یہاں پہ سمیسٹر وان سمیسٹر ٹو سمیسٹر تھری جتے بھی سبجیکس ہم وہ بھی ساتھ منسن کیے گئے ہیں اور ہر سبجیکٹ کے آگے کریڈیٹ آرز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کتنے کریڈیٹ آرک ہے اور اس میں پریکٹیکلز ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں پہ ساری ڈیٹیلز منسن ہوتی ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے CS1013 کریڈیٹ آرک ہے ENG101B3 کریڈیٹ آرکی ہے MTH1013 کریڈیٹ آرکی ہے تو یہ کریڈیٹ آرز آپ پلس کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ 18 کریڈیٹ آرک اگر آپ کو ملے ہیں تو آپ اتنے سبجیکٹ اس حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز اگر آپ کا اپنے سمیسٹر ویسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اپنی گریڈ بک میں جا کے ٹوٹل کریڈیٹ آرز چیک کر لیں آپ کے ٹوٹل کتنے کریڈیٹ آرین ڈگری کے جیسے کہ یہاں پہ ایک سٹورنٹ کا منشن ہے ٹوٹل کریڈیٹ آر ریکوائیڈ جو ہیں وہ 134 ہیں 134 اس کے کریڈیٹ آر ریکوائیڈ ہیں اور اوپر کریڈیٹ آرنڈ اس نے 112 کریڈیٹ آرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اب دیکھیں اگر فور ایکزمپل آپ کا ایک سبجیکٹ میں F کریڈ آتا ہے اور وہ 3 کریڈیٹ آر کا ہے تو آپ کے وہ 3 کریڈیٹ آر ویسٹ ہو گئے اب نیکس سمیسٹر میں آپ کو جو بھی آپ نے 5 یا 6 جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس میں آپ ایکسٹر ایک سبجیکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ایکسٹر سمیسٹر نہیں لگے گا لیکن آپ کے اگر زیادہ 2 یا 3 آ جاتے ہیں تو اس کا وہ ساتھ ساتھ ہر سمیسٹر کے آپ کلیئر کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اگر F کریڈ آپ کے آ رہے ہیں بار بار تو پھر آپ کا ایکسٹر سمیسٹر لگے گا تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا کوئی F کریڈ ہے وہ نیکس سمیسٹر میں آپ کلیئر کر لیں اب جو 3 کرسین اگر F کریڈ آ جائے تو دوبارہ اس کو کس طرح سے سلیکٹ کریں تو دیکھیں جب آپ کی کورٹ سلیکشن اوپن ہوگی تو میں ایک دوبارہ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں گائیڈ بھی کر دوں گی لیکن وہاں پہ آپ کے سارے مضامین منشن ہوں گے تو فرسٹ پہ آپ کے جو F کریڈ والے سبجکس ہیں وہ بھی منشن ہوں گے تو آپ وہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک اور چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ کا F کریڈ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نیکس سمیسٹر میں وہ سلیکٹ کریں اگر آپ اس کو نیکس سمیسٹر میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نہ سلیکٹ کریں نیکس میں کر لیں لیکن کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ ان کو کلیر کرتے جائیں اس کے علاوہ اگر کس چیز میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ